السلام علیکم میں سمیرہ نصار ہیئر امید واسک ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کو ہو دمن پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کو ہو دمن مجھ کو پھر نقموں پہ اکسانے لگا مرگے چمن عزیز طالبات آج ہم سبق نمبر پانچ پرستان کی شہزادی جو سنگھ کے لحاظ سے افسانہ ہے اس کے الفاظ معنی پڑھیں گے دور دورہ رونک وزا ظاہری شکل و صورت ہنر کاری گری فن دھاگ روب دب دبا سرکار حاکین سائی مراد اللہ تعالی خاتیداری خاتیرتوازو دل رکھنا بیعہی شادی شدہ مغلانی کپڑے سینے والی درزن کان پکڑنا توبہ کرنا اپنے آپ کو کم تر حیال کرنا اکائی سہارہ دینا یہاں مراد ہے کپڑوں کا ٹانکنا آنکھوں پہ بٹھانا بہت زیادہ عزت دینا پال کی ڈولی عورتوں کی سواری پھرست پاری ہونا آنکھیں دھنڈلا جانا نظر کمزور ہو جانا مرہٹا گردی مرہٹوں کی بربریت ظلم و ستم عیب نوکس برائی رنڈاپا بیوگی کی عمر بیوگی کا دور آبرو عزت بے نیازی لا پروہی طاقتیں دگا دے گئی ہمت جواب دے گئی کمبہ خاندان کارنا کڑھائی کرنا ہنرمان کاریگری گرویدہ کسی کا ہوکر رہنا جگرہ ہمت حوصلہ کانڈرا کانا آفت مصیبت پریشانی خاطر خدمت سادر رحمت سعبہ رحمت سار ہونا اسرار ہونا زید کرنا بے مروتی محبت نہ رکھنا اصل حقیقت مکتب مدرسہ جھٹ پٹا شام کا وقت نخرا ناز لاد دل کی حاتم کھلے دل کی گنی لہر بہر رونق خوش مزاج ہنسموک سوئی کا ناکہ سوئی کا دھاگہ ڈالنے والا چھید یا سوراخ تربیت دیکھ پھال میسر آنا ملنا مہیا ہونا پرستان پریوں کا ملک لحاف رضائی بے دھڑک بغیر کسی خوف کے بال بی کا نہ ہونا کوئی نقصان نہ پہنچنا پتہ پھٹ چانا اچانک شدید رنج پہنچ یا خوف زدہ ہونا کلیجے پر سامپ لوٹ نا ہسد کرنا جل منتیں کرنا اپنی بات منوانے کیلئے زور دینا گور قبر مارا مارا زور و شور سے دن رات بونٹ پلاؤ وہ پلاؤ جس میں کچھے سب چنے ڈالے جاتے ہیں پینس پالکی ڈولی بھاؤن مرضی پسند خوان تخت کرشمہ جادو نگوڑا نکمہ آدمزاد آدم کا بیٹا مراد انسان بوباس خوشبو نفیس امدہ مؤتر خوشبو میں بسا ہوا توشہ خانہ نعمت خانہ جہاں کھانے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں کجا کہاں ضرب سونے کی تاروں سے مشکلہ کام شغل بیونت کپڑا ناپنا کوک اسم سوت ہے کوئل کی آواز صدقے واری جانا واہ واہ تحسین کا کلمہ ہے مو سوکنا گبرہت ہونا سرخ رو ہونا کامیاب ہونا جی بھر بھرانا دل مچلنا آتشی آگ کا بنا ہوا مراد جن دل کننا دل پریشان ہونا خاصا خاص لوگوں کا کھانا حقہ بکہ رہ جانا حیران پریشان ہونا الہر شوخ رکابدار آلہ قسم کا باورچی اچھنبا حیرانی حباب بلبلہ اتردان خوشبودان پشواز ایک قیمتی لباس جو پاؤں تک لمبا ہوتا ہے آب روان بہتا ہوا پانی دید ناشنید دیکھا نہ سنا تاجب حیران جی اکتا جانا دل بھر آنا درہا دار خوبصورت کارسازی کام بنانا مشکل کشا مشکل کو حل کرنے والا مراد اللہ تعالی دھون لگن شوب کھنڈلہ کھنڈر لونڈی ملازمہ خاکی خاک کا بنا ہوا مراد انسان بھار میں جائے دفع ہو آگ لگے ایکہ ایکی اچانک رونگتی رونی صورت والی واری جانا صدقے جانا کلمو کالے مو والے ایک قسم کی گالی ہے بسورنا روتی صورت بنانا دغہ دھوکہ فریب قائدہ طریقہ سر پیٹ لینا پستاوہ ہونا نگینے جوہرات یک سوئی مکمل توجہ لال قیمتی پتھر کو کہتے ہیں کلیجے پر چوٹ لگنا دل پر ضرب پڑھنا دل بورا ہونا جی باری نہ کرو دل بورا نہ کرو دم کے دم میں پوراں ہی یک لفت یا اننفانن ہوا سے باتیں کرنا بہت تیز رفتار ہونا جھری درز جوت لو اور شولہ کھوٹ مہل یک نشد دو شد ایک ہی کیا کم تھا کہ دوسرا بھی آ گیا انشاء اللہ اگر اللہ اللہ نے چاہا رخصت ہونا روانہ ہونا سٹوڈنٹس امید ہے آپ نے آج کے سب وقت دلچسپی سے پڑھا ہوگا اور اسی دلچسپی کے ساتھ اس کو یاد بھی کیجئے گا اوکے ٹیک کیر اف یور سیل ٹینک یو سو مچ اللہ حافظ تی امان اللہ